امید کرتے ہوں آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں اگر ان کو جو سگرٹ پیتے ہیں جو مطلب کے نشہ کرتے ہیں کوئی پان ویرہ کھاتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسی پروپلم ہے تو وہ لازمان یہ نسخہ استعمال کریں گے آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا دو چیزیں بس آپ لیں گے کلونزی آپ نے کیا لینی ہے کلونزی اور مٹھا سوڈا کلونزی مٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے بس آپ نے اور کچھ بھی نہیں لینا ٹھیک ہے اور مٹھا سوڈا آپ نے حسب زائقہ لینا ہے ٹھیک ہے حسب زائقہ یعنی کہ کلونزی زیادہ ساری آپ نے لینی ہے اور مٹھا سوڈا جنسہ ہے صرف اور صرف حسب زائقہ آپ لیں گے زیادہ آپ مٹھا سوڈا استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو آپ کو ملا کر ایک صفو بنا لینا ہے اور صبح کے ٹیم میں ہار مو دار چینی کے آپ نے چائے بنانی ہے دار چینی کے آپ نے گرین ٹی بنانی ہے اگر چائے نہیں آپ پسند کرتے تو دار چینی کے آپ گرین ٹی استعمال کریں گے اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کلونجی اور جو میں نے آپ کو میٹھے سوڑا بتایا ہے وہ تھوڑا سا میٹھا سوڑا اس کے اندر حل کر لیجئے اگر کلونجی اور میٹھا سوڑا آپ مکس کر کے تو دار چینی کا جو کاوہ وہ استعمال کیے گا صبح و نہار معاپی ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ملکہ دیکھئے گا انشاءاللہ دو ہفتوں کے اندر اندر دو ہفتوں کے اندر اندر آپ کا جتنا بھی مٹاپہ ہے جیسا بھی آپ کے ساتھ مطلب کے مٹاپے کا پرابلم تھا یا آپ لوگوں کو سگرٹ کی وجہ سے ٹار جمع ہوا ہے یا کوئی سگرٹ کی وجہ سے آپ کو بیماری لگ رہی ہے یا کوئی پین ہے یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کتنی جلدی آپ کو فرق پڑتا آپ نے لازمن یہ کرنا ہے آپ نے لازمن صبحوں کے ٹائم بس آپ نے یہ جو چیزیں آپ کو بتائے گی ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اسی نسخے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو مٹاپے کا جو علاج بتانے جا رہی ہوں کچھ ٹپس ہیں اگر یہ آپ مطلب کہ استعمال کریں گے آج میں آپ کو کم کم دس ٹپس بتاؤں گی جس سے مٹاپہ کام کیا جا سکتا ہے اور بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے سور رحمان کی تسبیح ایک مرتبہ فجر کے ٹائم جو پڑتا ہے اور پڑتے پڑتے سو جاتا ہے اس سے مٹاپہ ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ ہوں کی تسبیح اس کو پڑتے پڑتے جو میرا بھائی صبح کو شام کو سوئے گا اس سے تمام اس کے جسم کا مٹاپہ اور جتنی بھی جسم میں کوئی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو اور ٹپس بتانے جا رہی ہوں باکمال ہے دن کی شروعات میں آدھا نیمون یعنی کہ آدھا نیمون لے کر ایک گلاس میں پانی گھول کر پی لینے سے خلیوں میں موجود جتنی بھی چکنائی ہوتی ہے کیمیائی اجزاء یعنی کہ جراسیم ہوتے ہیں چربی کے چکنائی کے آئل کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور گھلنا شروع ہو جاتے ہیں سفید چاوروں سے دور رہیں بغیر چھنے ہوئے آٹے کے روٹی وغیرہ استعمال کیا کریں چینی اور اس طرح کی دیکھر جو مٹھاس سے بھرپور چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں زیادہ پانی پینا خلیوں میں موجود کیمیائی تبدیلی کو درست کرتا ہے یعنی کہ فاضل مادے کو بخوبی خراج کرتا ہے اور قبض سے بھی بچاؤ کے لئے ہے اگر کسی میرے بھائی کو قبض ہے یا اس کے پیٹ میں کوئی خرابی ہے اس قسم کی تو آپ نے ہڑیر کا مربع رات کو دو ہڑیر آپ رات کو کھا کر سو جائیں تو انشاءاللہ صبح اللہ کے حکم سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے قبض کی کوئی بیماری بھی آپ کو کبھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے صبح دو سے تین لسن کے جو ہے پیس یعنی جوئے یا پھر لسن کی پوتھییں بھی کہا جاتا ہے لیمون کے رس کے ساتھ اگر وہ کھائیں تو جسم میں تمام چر بھی ختم ہو جاتی ہے خون کا بہت تیز ہو جاتا ہے خاص کر بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لئے باکمال یہ عمل ہے طریقہ کا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں دوسرا آپ کو بتانی جارہی ہوں اس کے ساتھ جو میں آپ کو دس ٹپس دوں گی پھر اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے جو دل کی بیماری کے لئے لوگ ہیں یا جن کا مطلب کہ دل کی شریعانوں کا مسئلہ ہے وہ بھی لسن لازمان استعمال کیا کریں اس سے انشاءاللہ اس کے بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے دل کی بیماریوں کے لئے ایک پیالی جو سیب کا سرکہ ہے وہ لے لیں ایک پیالی لسن لے لیں ٹھیک ہے ان چاروں کو پیالیوں کو پکا لیں جب ان پیالیوں کی جب ایک پیالی رہ جائے یا دو پیالی رہ جائے تو اس کو اتار کر ڈھڑا کر لیں خالص شہد کے اندر ٹھیک ہے صاف اچھے شہد کے اندر خالص شہد کے اندر وہ آپ کو اس کو ڈال دیں اور ایک سیرپ کی طرح یہ بند جائے گا اس کو فریز کر لیں فریز میرا گئے صبح و نہار مو جن کو دل کی پرابلم ہے دل کی شریانوں کی پرابلم ہے یا کوئی بلی پریشر کی پرابلم ہے یا اس قسم کی کسی بھی قسم کی پرابلم ہے خاص کر خون کے مطلق استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی اس قسم کی بیماری نہیں رہتی پھلوں اور سبزیوں کا استعمال آپ لازمن کیا کریں خاص کر کھیرہ مولی ٹیماتر اور بند کو بھی لازمن استعمال کر یہ بہت ہی نیاب چیز ہے بیٹ لاز کے لئے پردینے کی جو ہے ٹی یعنی جیسے ہم کریم ٹی پیتے ہیں اسی طرح پردینے کے پتوں کی ٹی بنا کے پیئیں یعنی کہ اس کی بھی ہم پانی میں اوبال کے جوش دلا کے تھلکہ سے شہر ڈال کے پیئیں تو میں کہتی ہوں دو دن کے اندر اندر آپ فرق واضح محسوس کریں گے کھانوں میں داچینی ہلتی ادرک لسن سفید زیرہ کالی ملچوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں یہ کبھی بھی خون میں چربی کو بڑھنے نہیں دیتی یہ بہت نایاب ٹیف سی جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ ان میں سے تمام کو بھی اپنے ساتھ آزمان لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ایسی بیمارییں ہوتی ہیں مٹاپے وغیرہ یہ کبھی بھی نہیں ہوں گی اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دل والوں کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے لازمان کیجئے گا اجازت دیں صدقہ جاریہ میری ویڈیو ہیں میرے چینل کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بولئے گا شیئر کریں لائک کریں کمرس کریں اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ وحبان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سینگے آج جو میں آپ کے ساتھ جو مٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جارہی ہوں باکمال بہت ہی نایاب ٹپس ہے آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے آدھا کلو آپ سوف لے آئیں یا پائیا لے آئیں آدھا پاؤ لے آئیں جتنی آپ کی تو فیق ہے آپ اتنی سوف لے آپ نے کیا کرنا ہے آدھا سوف آپ نے پیسٹ مطلب پیس لے لی ہے مکمل اس کو پری صفوف بنا لینا ہے اور آدھا سے تھوڑی کم سوف آپ اپنی پاس رکھ لیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دو کپ پانی لیں اس کے اندر وہ آدھا چمچ سوف کا ڈانے اور وہ پکانے دیں پک 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 جب ایک کپ رہجے اس کو اتار کے چھانے چھانے کے بعد ہلکا سمیٹھا ڈالیں اس کے بعد ایک چمچ سوف کا آپ نے پینا ہے ساتھ میں الرحمان کا نام لینا ہے یعنی کہ جیسے آپ پانی پیتے جائیں گے الرحمان 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 پڑھتے جائیں گے یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتے جائیں گے دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک ہفتے کے اندر کا نسخہ ہے ایک ہفتے میں آپ کی چربی اسے پنگلے گی جیسے جیسے موم پنگلتا ہم آگ کے اوپر کسی چیز موم کو رکھ دیتے ہیں کس طرح وہ آگ پکڑتا ہے کس طرح پنگلتا ہے اگر ہم موبتی کو دیکھ لیں اگر ہم کینڈل آگ اگر کوئی آن کرتے ہیں تو اس کی شما کس طرح موم کو پنگلاتی ہے کسی طرح چربی پنگلتی ہے اور رحمان میں کہتی ہوں بہت نیاب ہے بہت ہی اعلیٰ ہے اپنے رحمان اللہ اللہ ان تینوں کی تصویع کرتے رہے تو پیسے ہی آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا بہت نیاب میرے مسلمان بھائیوں کے لئے تو بہت نیاب ہیں میرے جو بھائی جو بہنی موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لازمان کریں انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے گا میرے جتنی بھی ٹیپس ہیں میرے جتنی بھی عملیات ہیں وہ تمام کے تمام فی سبیل اللہ ہیں اور سب سے بڑی بات کہ میرے تمام عملیات جو ہیں وہ صدقہ اجاریاں ہیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق فرمائے میرے ساتھ مل کر میرے عملیات کو جو ہے شیئر کرنے کی اللہ پاک دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ضرور آپ کو توفیق دیں گے انشاءاللہ اجازت دیتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمن الرحیم میری پیری بہت